آیت نمبر پچاسی میں بہت وجد پیدا کرنے والی کیفیت ہے فرماتے ہیں کہ ان کفار سے مشرقین مکہ سے پوچھو تو سہی کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے تو کہیں گے اللہ ان سے پوچھو کہ اس کائنات کی تدبیر اس کی فرماروائی اس کا اقتدار کس کے پاس ہے کون تصرف کر رہا ہے کہیں گے اللہ ان سے پوچھو کہ کون ہے مئی یجیر ولا یجار علی کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اگر وہ کسی کو پکڑ لے تو پھر کوئی چھڑوا نہیں سکتا کون ہے وہ کہیں گے یہ شان بھی اللہ کی ہے تو اے نبی ان سے پوچھو مشرقین مکہ سے کہ تم اتنا سارا عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھتے ہو تو عبادت میں غیروں کو اس کے کیوں شریک کرتے ہو پھر یہ لات اور غزہ اور یہ غبل اور منات یہ کہاں سے آگئے اتنا کچھ اللہ کو مانتے ہو اسی کو اختیار والا سمجھتے ہو اسی کو طاقت والا سمجھتے ہو سمجھتے ہو کہ وہی پناہ دیتا ہے کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا تو اللہ کی عملی عبادت میں غیروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو ہاں بہت اہم بات سامنے آ رہی ہے فرماتے ہیں کہ زانی مرد کو زانیہ عورت کو سو سو کڑوں کی سزا دے دو زانیت وزانی فجل دو کل واحد منہما مئت جلدہ اور پھر آگئے پھر بولا تأخذكم بهما رعفتون فی دین اللہ اور دیکھو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے دل میں ان کے بارے میں کوئی نرمی نہ آئے کڑے مارتے ہوئے اب رحم میں کاؤ فیشلہ کر لیا سزا دے دی سو سو کڑوں کی اب مارو اَفْمَيْ لَا تَعْخُسْكُمْ بِهما رَعْفَةٌ فی دین اللہ یہ اللہ کا دین ہے اس معاملے میں نرمی نہ کرنا کیا ہے اللہ کا دین گوڑے مارنا حدو قرآن کہہ رہا ہے یہاں تک پہنچانا ہے نماز زکاة روزہ حج یہاں تک پہنچانے کے اسباب وسائل اور سیڑھیاں ہیں نظام تربیت ہے اصل منزل عدل اجتماعی قائم کرنا ہے معاشرے میں امن و آفیت کی قیفیت پیدا کرنا ہے کوئی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے کوئی کسی کی جان و مال کو میری نظر سے نہ دیکھے یہ دین کا منشاہ ہے قرآن اس کو دین کہہ رہا ہے دوسروں کی عزت پہ میری نظر سے دیکھا گناہ کے مرتقب ہوئے حج جاری کر دو اور حج جاری کرتے ہوئے نرمی مت کرو کیونکہ یہ دین اللہ ہے اللہ کا دین ہے